بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ تو یہ جو دوائی ہے یہ بسیکلی ایٹیپیکل انٹی سائکوٹک میڈیکیشن ہے اور یہ ڈوپامین اور سیراتونین ریسپٹرز کو بلاک کرتی ہے دماغ کے کچھ ہیریاز میں اور اس سے جو ہے وہ سائیکوزز یعنی جس کو ہم عام الفاظ میں پاگلپن کا مرض کہہ سکتے ہیں اس میں ایک نمائیہ بہتری جو ہے وہ آتی ہے یہ جو دوائی ہے یہ جن امراض میں یوز کی جاتی ہے ان میں سر فیرس کیزوفرینیا ہے اس کے علاوہ بائیپولر ڈیس آرڈر میں جب تیزی کی اپیسوڈ یعنی مینیا آتا ہے اس میں اس کو یوز کی جاتا ہے اور اس کے علاوہ بائیپولر ڈیپریشن میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے یہ جو دوائی ہے اس کے جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت سارے ہیں اور دیگر تمام دوائیوں کی طرح تو ان سائیڈ ایفیکٹس میں جو کی زیادہ کامن ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ ایک تو اس سے نیند بڑھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ غنودگی رہنا چکر آنا یہ کیفیات اس سے ہو سکتی ہیں بھوک بڑھ سکتی ہے اور بھوک کے بڑھنے سے جو ہے وہ وزن کا بڑھنا بھی بالعموم اس دوائی کے ساتھ دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ دوائی سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے تو شوگر کے جو پیشنٹس ہیں ان میں ہم عام طور پر اس دوائی کو نہیں دیتے کیونکہ ان کا جو شوگر کا کنٹرول ہے وہ دوائی سے تھوڑا ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور ٹرائگلس رائٹ لیول بھی جو ہے اس سے بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ دوائی کے سٹارٹ میں کبھی کبھار ہائپو ٹینشن ہوتی ہے یعنی بندہ جب بیٹ کے یا لیٹ کے ایک دم کھڑا ہوتا ہے دوبارہ تو اس کو چکر آ سکتے ہیں اور بلڈ پریشر تھوڑا سا ڈاؤن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ موہ کا خوشک ہونا بھی اکثر جو ہے اس دوائی کے ساتھ وہ دیکھنے میں آ سکتا ہے کچھ سائیڈ ایفیکٹس جو کہ اس کے ایسے ہیں کہ جو ہونے کو تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ کم ہوتے ہیں ان میں ایک ایکسٹرا پیرامیڈل سائیڈ ایفیکٹس ہیں یعنی جسم میں اکڑاؤ پیدا ہونا ہاتھ کانپنا رال بہنا یہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ اس دوائی سے کافی کم ہوتے ہیں بنسبت دیگر اور انٹی سائکوٹک دوائیوں کے تو یہ ایک اس کا پلس پوائنٹ ہے جسم میں غیر معمولی حرکات مختلف عدویات سے پیدا ہو سکتی ہیں وہ ہونے کو تو اس سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں تو یہ اس کے کچھ بینیفیٹس ہیں جن امراض میں احتیاط کرنی چاہیے یا گریز کرنا چاہیے ان میں شگر کا مرض ہے اور اس کے علاوہ اگر شدید جگر کے بیماری ہو تو اس میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں اس میں احتیاط کرنا پڑتی ہے پرگنینسی میں یہ بل عموم جو ہے وہ دی جا سکتی ہے سیف سمجھ جاتی ہے اور دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں اس دوائی کو استعمال کر سکتی ہیں اور دودھ پلا سکتی ہیں تو یہ اس دوائی کے بارے میں کچھ چیزیں تھیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ان جو معلومات ہیں اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ جب کوئی مائڈیکیشن یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کا مینیفٹ کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے مجھفرے کے بغیر کوئی دوائی یوز کرنا سٹارٹ کر دیں تو یہ میری ریکویسٹ رہے گی آپ سے اور انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی اور ٹاپک کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ انشاءاللہ آئے ہیں بہت شکریہ